میں آپ کو ایکزامپل دے کے سمجھاتا ہوں جیسے پچھلے 18 سال سے ہندی سینیما میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک فلم آئی تھی ڈیل ہی بیلی قریب 18 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو میرے خیال سے اور وہ پہلی ایسی فلم ہندی میں تھی جس میں گالیوں کا پریوم بھینک طریقے سے کیا رہا تھا جتنی گندی گالییں سوچی یا ہٹتی ہیں وہ سب اس فلم کے اندر تھی اور دھارا پرواہ رکھتا اور آمیر خان اس فلم کے پروڈیوسر تھے اس فلم میں ان کا چھوٹا سا رول بھی تھا تو لوگوں نے کہا کہ آمیر خان تم اتنے سنجیدہ قسم کے آدمی بنتے ہو بڑیا بڑیا فلمیں بناتے ہو ساماج ایک چیتنا والے بیکٹی بھی ہو یہ کیا کر دیا تو آمیر خان نے تو جو بات کہنی تھی وہ کہی اس نے کہا کہ ساماج کا سچ ہے اس میں چھپانے میں کیا رکھا ہے جو سچ ہے وہ ہے سچ تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے سے کتنے لوگوں نے دیکھی وہاں لے فلم ڈیلی بیلی ٹھیک لگ دھار دس سے پنزہ پتیسے بچوں نے دیکھی ٹھیک اسے لڑکیوں نے ایک نہیں بھی نہیں دیکھی اچھا آپ نے دیکھی مجھے لگا بندی چیز دور رہتے ہیں اس لئے آپ نے دھیان رکھا اس بات گیا ایک اور فلم آئی تھی گینگز آف واسے پور وہ کتنے لوگوں نے دیکھی ہاتھ کڑا کرے گینگز آف واسے پور اتنا خوشہ جیسے خود اس گینگ کا حصہ ہوں خوشی کا عالم دیکھئے اچھا آپ رو نے بھی دیکھی ٹھیک یہ تو گینگز آف واسے پور میں بھی گالیاں ہیں ڈیلی بیلی سے کم ہیں لیکن ہاں گالیاں ٹھیک ٹھیک باترہ میں ہیں اس سے آپ کو پیڑنا تو نہیں ملنے کہ ڈیلی بیلی آج دیکھتے ہیں گھر جا کے پتہ ہی نہیں تھا یہ تو تو آپ مجھے یہ بتائیں کسی فلم میں گالیوں کا ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے اچھی بات ہے بہت مزا آتا ہے مزا آتا ہے ہوم فیلنگ ٹائپ کا لگتا ہوا نا جیسے اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے روم میں ہوتا ہے چار روم میٹس ہیں ہر طرف سے گالیاں برس رہی ہیں تو فلم میں ہی برس رہی ہیں سامنے سے کتنے لوگ کو لگتا ہے کہ بری بات ہے اسی فلم میں گالی کا ہونا بری بات ہے ایک دم اپنے من کی بات ہے یہ کھل کے کہیے ایسے لوگوں کے سنگھا قریب دس پتشت ماندے تھے اور کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ گالی فلم میں ہونا اچھی بات بے شک نہ ہو لیکن ٹھیک ہے کوئی دکت رہی ہے اس میں ایسے لوگ زیادہ ہیں ساماج پردی کر رہا ہے میرا دیش بدل رہا ہے موڈی جی نے بدلا ہے ٹھیک ٹھیک لگ رہا ہے اچھا یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب کسی فلم میں گالیوں ہوتے ہیں وہ فلم only for adults ہوتی ہے اٹھارہ سال سے چھوٹے بچے حالانکہ دیکھ تو لیتے ہی ہیں لیکن الاؤڈ نہیں ہے ان کو دیکھنا بڑے شہروں میں تو کم سے کم نہیں دیکھ پاتے ہیں چیٹر میں جائیں گے تو وہاں روک دیے جائے گا ان کو آئی کر روائے کر چیک کرتے ہیں ان کا بھگا جاتے ہیں ان کو چھوٹے شہروں میں مجھے اب کا نہیں پتا جب میں چھوٹے شہروں میں تھا ہم تو دیکھ لیتے تھے اس سے میں کوئی دیکھت نہیں ہوتی تھی اور باقی بچے بھی دیکھتے ہی تھے آج کل مجھے نہیں پتا کہ چھوٹے شہروں میں کتلی بندیشیں ہیں لیکن اس زمانے میں تو ہوتا تھا اور جب وہ فلم ٹی وی پہ آتی ہے تو ٹی وی پہ وہ سارے جو ساؤنڈ سے بیپ کر دیتے ہیں حالانکہ بیپ کرنے سے بچے اور سمجھ جاتے ہیں تو آج کل کیا کرتے ہیں بچے بچے تو باپ ہوتے ہیں بڑوں کے وہ لپ مومنٹ سے اندازہ کھا رہے تھے کہ کیا بولا ہوگا اس میں تو ان کی اپنی دنیا چلتے رہتی ہے اٹھارہ سال سے بڑی عمر کا ویقتی جو کی ایڈلٹ ہے ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے سوچا تھا بات کی تھی کتنے لوگ گالی نہیں دیتے تو سات اٹھ ایسے لوگ ملے تھے جنہاں گالی آز تک نہیں دیے بات یہ سب تو دہی چکے ہیں کچھ ابھیست ہوں گے کچھ اتی ابھیست ہوں گے کچھ ایسی دشاہ میں ہوں گے کہ وہ جہاں نہیں دینی ہے وہاں بھی نکل جاتی ہے لڑکے لوگ اکسر ایسی دشاہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ دوستوں سے بات چل رہی ہے ایک واقعہ میں چار نہ آئے تو واقعہ اچھا ہی نہیں لگتا ہے فلو نہیں آتا واقعہ میں بینہ چار جالی ہو کے اور گلتی سے پاپا کے سامنے ایک ادھ نکل جاتی ہے کسی دن پھر پاپا اسے بس ستائی کرتے ہیں ٹھیک سے اور ستائی کرتے ہیں پاپا بھی ان شمدوں کا پریوک کرتے ہیں جس کے لیے جس کے لیے ستائی کی جا رہے ہیں تو باپوں کا آگ رہی ہے کہ میں تو باپ ہوں میں تو دے ہی سکتا ہوں تمہیں دے سکتے ہوں اور بچے کا آگ رہی ہے کہ میں 18 سال کا ہو گیا ہوں تو بیٹا باپ سے دو قدم آگے نہ بڑھے تو پھر بیٹا کیسے کہلائے اب ایک سٹینڈ ساہتی میں یہ ہوتا ہے جیسے گھر کے بڑے بوڑھوں کا جیسے میرے گھر کے بڑے بوڑھوں کا سٹینڈ یہ ہے کہ گالی نہیں آنے چاہی گندی بات ہے آپ سماج کو کیا سکھا رہی ہیں کیا سیکھ دیا آپ نے سماج کو جو بیقتی یہ بات کہے آپ مان کے چلئے کہ وہ دماغ سے ادرشوا دی ہے وہ ساہتی کے مادن سے سیکھ دینا چاہتا ہے اور سیکھ جس تدسم شبد کا ہندی روپ ہے وہ ہے شکشہ شکشہ ہی بدل کے بن گا سیکھ